تو وہ بشیر صحابرین صبر کرنے والوں کو خوشکبری بے دو یہ چیز کی اللہین ایلہ صحابت المصیبہ کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آدمی ہے تو یہ ایک بات بولتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُو یہ کلمہ بہت پیارا ہے یہاں تک کہ اگر بطی چلی جائے تو کیا پڑھنا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ یہ بھی ایک مصیبت ہے لائف کا چلا جانا ہوئی ایک دفعہ چراب بجھ گیا تو چراب بجھ گیا تو آپ نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُ اس لیے کہ اندھیرہ ہو جانا یہ بھی ایک مصیبت ہے تو کوئی بھی مصیبت آئے نکرہ ہے مصیبتن نکرہ ہے کومن ناؤنہ ہے کوئی بھی مصیبت آئے اللہین ایلہ صحابت المصیبت کوئی بھی مصیبت آئے تو یہ بولو اِنَّا لِلَّهِ وَإِلَّا إِلَيْهِ رَاجُ اس میں دو جملے ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ کے ہیں اچھا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُ اللہ کی طرف جانے والے ہیں دو جملے ہیں اتنا جامع جملہ ہے اتنی جامع آیت کا ٹکڑا ہے کہ قربان جائیے قربان جائیے اس ٹکڑے کے اوپر کہ کوئی مصیبت آئے تو یہ جملہ آدمی اپنی زمان سے آدھا کرے تو اس میں عقل کی بھی ریایت ہے اور طبیعت کی بھی ریایت ہے عقل کی ریایت کیسے آدمی یہ سوچے کہ یہاں یہ کہا گیا ہم اللہ کے ہیں میں یہ کہوں کہ یہ گلاس میرا ہے جب میرا ہے تو میں جیسے جاہتا سرور کروں تو جب ہم اللہ کے ہیں اللہ کی ملکیت ہے ہم تو اللہ جس طرح کا اپنی ملکیت پہ تسرور کرے یہ احل کو تسلیلی ہے یہ عقلی تسکین دی گئے انسان انہا للاس کہ جب ہم اللہ کے ہیں یہ گلاس میری ملکیت ہے جس طرح چاہوں میں تسرور کروں چاہے اس سے بانی پوچھا اٹھا کر پڑھا کروں میری مردی تو جب ہم اللہ کے ہیں تو اللہ جس طرح چاہے ہمارے اندر تسرور کر سکتا ہے ہم اس کی ملکیت تو یہ عقلی طور پر ریایت ملحوظ رکھی گئی عقلی تسکین دی گئی اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اب کسی آدمی کو جیل خانے سے نکال کر کے کسی ہوتل میں ٹھہرا دیا جائے تو اچھا ہے کی برا ہے یہ دنیا جیل خانہ ہے مومن کے لئے اگر مر گیا مر گیا ادھر جا رہا ہے تو کوئی خوشی کی بات ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ ہم تیری طرف پلٹنے والے اللہ کی طرف جانے والے ہیں ایسے ہی جیسے جیل خانے سے آدمی کو رہائے مل جائے اور کسی اچھی دیگر پر پہنچا دیا جائے یہ طبیعت کی ریایت ہو گئی اور ہاں کسی مصیبت کے اوپر آنسو بہانا جائز ہے جزا فضا نہ کریں جزا فضا نہ کریں ہاں اے میرے دکال اٹھ گئی یہ جزا فضا نہ کریں بلکہ آنسو بہانے کی اجازت ہے اس لئے کہ آنسو بہنا یہ استراری ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے جذبات کی بھی ریایت کر دی تو عقل کی بھی ریایت طبیعت کی بھی ریایت اور آنسو بہجانا یہ چونکہ استراری مور پر ہوتا اس طرح جذبات کی بھی ریایت کر دی یہ طبیعت کی ریایت عقل کی ریایت جذبات کی ریایت اس جملے کے اندر تینوں باتیں موجود ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْحِرَا جو تو آدمی یہ جملہ اپنی زمان سے عدا کرے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْحِرَا مطلب سمجھ گئے نا اِنَّا لِلَّهَ کا ہم اللہ کے ہیں جب ہم اللہ کی ملکیت ہیں یہ چیز میری ہے میں جو چاہے کروں جب ہم اللہ کے ہیں میں جو چاہے کریں مسئیبت میں ڈالے خوشی میں رکھیں اس کی مرضی اور اسی کی طرف ہم جانے والے ہیں ارے بھئی دنیا مسئیبت خانت ہوئی یہاں سے نکلو جاؤ وہاں تو اس میں خوش ہونے کی بات ہے کی غم کرنے کی بات ہے اچھا مسئیبت آتی ہے اطمی پریشان ہو جاتا ہے تو آنسو بہانے کی اجازت ہے جزا فضا نہ کریں آنسو بہانے کی اجازت عقل کی ریایت طبیعت کی ریایت اور جذبات کی ریایت تینوں کی ریایت کر دیئے اور کہا گیا اگر آدمی صبر کر لیتے خوش خبری اور سنا دو اولائی کہا لہم سالواتم رب و رحمت سالوات ملنے والی ہے اور رحمت سالوات کیا ہے ظاہری دنیا کی ظاہری برکت ہے اس کو ملنے والی ہے اور دوسرے جو چیز ظاہر ہو گئے اس کا نعمل بدل رحمت دو چیز ہیں اگر آدمی صبر کر لے تو جو چیز ظاہر ہو گئی ہے اس کا نعمل بدل اس سے اچھی چیز اللہ عطا کرے گا اگر آدمی صبر کر لے تو اور دوسرے دنیا کی ظاہری برکت ہے اور نعمت ہے اللہ اس کو عطا کرے گا